کرکٹ کے شہدائی ان چھوٹے بچوں میں کچھ ٹپیکل کیریکٹر ضرور ہوتے ہیں سب سے پہلا ہوتا ہے روندھو پلیئر جو ہر وقت شور مچا کر رکھتا ہے اور اپنی غلطی کبھی نہیں مانتا وائٹ بول بھائی کونسی وائٹ بول بینڈ کی نیچے سے گئی ہے لاسٹ بول بھائی کیا ہو گیا چار بولے ہوئی ہیں آوازے نہیں بھائی کوئی آؤٹ نہیں ہے کیا ہو گیا اس طرح تھوڑی ہوتا کوئی آؤٹ نہیں ہے چل بھائی چل بولنگ کرا چل چل بولنگ کرا نہیں بھائی میرا بیٹھے میں نہیں دیتا میں کر جا رہا ہوں ایک دوسرے ٹائپ کا کیریکٹر ضرور ہوتا ہے بتمیز پلیئر جو سب کتب آتا ہے اور ہر وقت خام خان کی چوڑو تپڑ یعنی کے برہم اور بدماشی میں رہتا ہے ابے ڈککن صحیح سے کھیل ابے کیچ نہیں ہوتا تیرے سے ابے ٹھیک سے بھاگنا تھکڑ سالے یہ شخص ضرور کسی نہ کسی سے مار کھاتا ہے اپنی حرکتوں اور اپنے اخلاق کی وجہ پھر آتے ہیں وہ پلیئرز جو مہینے میں ایک بار ایکسٹر آرڈنری پرفارمنس دیتے ہیں اور باقی پورے مہینے تیسری یا چوتھی بال پر آؤٹ ہو جاتے ہیں ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو دور کسی محلے سے آتا ہے اور اس کے آبائی علاقے کا کسی کو نہیں پتا ہوتا وہ بس کچھ عرصے کے لیے موسمی طور پر آتا ہے کرکٹ کھیلتا ہے اور اچانک ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے ان کرکٹ کے شہدائی بچوں میں ایک اور مزید چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو دراصل انہی بچوں میں سے کسی کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے یہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اپنی رننگ بھی خود نہیں کر سکتا اس لیے اس کی رننگ کوئی اور پلیئر کرتا ہے اور مزے کی بات اس بچے کو بٹا بال کرانے کی اجازت ہوتی ہے یعنی کہ ہاتھ گھمائے بغیر بال کر